بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بہت پیارا شرٹ بنا رہے ہیں پھروک اسٹائل میں اس کے لئے ہمیں کچھ مٹیریل چاہیے ہم نے یہ لیلین کا کپڑا لیا ہے اور ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ فور بٹن چاہیے ہمیں دیزائن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے جو کٹنگ کی ہے وہ ہماری جو پیٹی کی سائز ہے جہاں پہ ہماری پیٹی آتی ہے اس پہ ہم نے کٹنگ کر لیا علیدہ کر لیا ہے اور ہم نے دو انچ زیادہ کپڑا لیا ہے نیچے سے فراک بنے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ پیٹی کو علیدہ کر لیا ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے پھر ہم پہلے نیچے جو ہمارے ڈیزائن بنے گی راک کی اس کو ہم سب سے پہلے سینٹر سے کٹنگ کر کے بلیکٹ والی پٹی لگائیں گے اور پھر ہم نیک بنائیں گے ہم سرو کی ڈیزائن بنانے کے لیے پٹی بنائیں گے اس کے لیے ہم نے بکرم لیا ہے آدھے انچ سے زیادہ دو پٹیاں کٹنگ کریں گے اور ہم ایکسٹرا کپڑے پہ اٹیج کریں گے آئیرن کی مدد سے ہم نے بکرم کی پٹی لگا دی ہے دوسرے کپڑے پہ اب ہم سرو پہ اٹیج کریں گے ہم اٹھی سائیڈ رکھیں گے اور سیدھی سائیڈ اس کو فولڈ کریں گے ہم نے پٹی پہ پہلی سلائی لگا دی ہے اب ہم اس کو اسے ٹن کر کے سیدھی سائیڈ سلائی کریں گے ہم نے پٹی لگا دی ہے اب ہم نے ایک پٹی نیچے اور ایک پٹی اوپر رکھے جہاں پہ ہم بٹن لگائیں گے وہاں پہ ہم نے تھوڑی سی سلائی کر دی ہے ایک بٹن ادھر لگے گا ایک بٹن ادھر ہم فول سلائی نہیں کریں گے تھوڑا سا ٹاکہ لگائیں گے ہم نے پٹی لگا لی ہے اب ہم نے نیچے سے یہ اوپن شرٹ ہے پھروک تو اس کے لیے ہم نے ادھر سے سلائی نہیں کیے اب ہم نیک بنائیں گے اب ہم نیک کی کٹنگ کریں گے ہم نے چوڑائی میں فور انچ لیں گے اور لمبائی میں ساڑھے تین لیں گے ہم یہ بٹنیک بنا رہے ہیں اور اب ہم دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے ہم اب کونے سے ڈیڑھ دنچ تک نشان لگائیں گے اور اس کو ہم اسے گولائی دیں گے اب ہم دوسرے کپڑے آئرن سے اٹیج کریں گے اب ہم نیک بنائیں گے اس کے لیے ہم نے بکرم کی کٹنگ کر لی ہے اور ہم نے دوسرے کپڑے پہ اٹیج کر لی ہے اب ہم سیدھی سائیڈ لگائیں گے اوپر سائیڈ فول کر کے تلپائی کریں گے اس طرح سے رکھ کے کپڑے کی کٹنگ کر کے اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے ہم نے نیک کی تلپائی کر دی ہے اب ہم شولڈر اٹیج کریں گے اور پیچھے والا نیک بنائیں گے ہم نے بہت نیک کٹنگ کیے اس کے لیے ہم نے پیچھے والا نیک کی ہم نے اس کی ایک انچ تک سے پٹنگ کی ہے زیادہ نہیں کی ہم نے نیک بنائی ہے اب ہم نے جو سراک بنائی تھی وہ ہم اٹیج کریں گے سینٹر سے ہم نے یہ نشان لیا ہے ہم اس طرح سے پٹی کو رکھ کے پرکوال پٹی کو سینٹر سے رکھ کے اب ہم ایک طرف فٹنگ کی سلائی کریں گے ہم نے ایک طرف فٹنگ کی سلائی کر دی ہے اب ہم پٹی لگائیں گے پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف جہاں پہ ہماری پیٹی اٹیج ہے اس طرح ہم پٹی لگائیں گے جیسے ہم نیفہ لگاتے ہیں اسی طرح ہم نے پٹی کو پیچھے کی طرف پی لگا دیا ہے اور ہم دوسری سلائی کر رہے ہیں پٹی کی جو ہم نے سامنے پیٹی ہم نے اٹیج کی ہے اسی سلائی کے اوپر اس لائی کریں گے ہم نے پٹی لگا دیا ہے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے یہ ہمارا لکس طرح آئے گا اب ہم اس کے سینٹر میں جیسے نیفہ میں ہم لاسٹک ڈالتے ہیں اسی طرح ہم ڈوری پائپنگ لگائیں گے تو ہماری چننٹ تھوڑے چننٹ بن جائیں گے اس کے لئے ہم پٹی بنائیں گے پٹنگ کے حساب سے پٹی بنائیں گے اب ہم پٹی بنائیں گے اب ہم بوبی такого پو بابی بن کی مطلب سے ہم اسے نیفہ کے اندر پٹی کروز کرتے جائیں گے اب ہم نے پٹی کو کروز کر لیا ہے ان بابی بن کی مطلب سے اب ہم نے فٹنگ کے حساب سے ہم نے چننٹ بنایا ہے جتنی آپ کو فٹنگ چاہیے اس کے حساب سے رکھ کے اور جو فٹنگ کی سلائی ہم نے نہیں کی تھی اب ہم وہ فٹنگ کی سلائی کریں گے ہم نے فٹنگ کی سلائی کر دی ہے اب ہم دامن کی کٹنگ کریں گے اور پھر سلائی کریں گے ہم اس کو ہلکا سا ٹیل سٹائل دیں گے سب سے پہلے ہم اس دامن کی گولائی کریں گے دونوں سائٹ کی فرنٹ اور بیک سائٹ اب ہم نے جو اس طرح کا شیپ ہم نے لیا ہے ہم فرنٹ والی سائٹ کو آدھے انچ کا اوپر ہم ٹیل سٹائل میں کٹنگ کریں گے اور اب ہم دامن کی سلائی کریں گے ہم نے دامن کی سلائی کر دی ہے یہ ہماری فائنل لوگ کے بٹن بھی لگا دیے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمیٹ اور سبسکرائب کریں خدا فیض موسیقی موسیقی